اسلام علیکم میں ہوں محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں پرورام چلتے چلتے ناظرین آج ہم چلتے چلتے پہنچے ہیں بوس کے آفیس میں رانا ادنان مدسر صاحب چیئرمن پی پیل ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سر الحمدللہ جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کے شکر سر جی تھانکیو سر جی آج پیرا آپ نے مجھے ٹائم دیا اصل میں میرا پرورام چلتا ہی ایسے ہے چلتے 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 آپ نے پکڑنا ہوتا ہے ناظرین جیسا کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں یہ بتایا کہ الحمدللہ رانا صاحب نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے بیری اٹون میں کہ پہلے ہم بکنگ کرواتے تھے نیو جو شروع ہونے والے پروجیکٹ ہیں ان میں جن کے ابھی لوگ پلوٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ منت کے بعد دیکھنگ ہوتی ہے پھر ایسے چلتے چلتے کئی سال لگ جاتے ہیں اور بوکنگ پہلے ہو جاتی ہے پھر بعد میں ہمارے کسٹمر ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے پیمنٹ سٹاک ہو گئی ہے ایسے ہو گیا بیلڈر بھاگ گیا ایسے تو الحمدللہ جو پی پی ایل نے رانا صاحب نے نیا ٹرینڈ دیا ہے وہ ہم کئی منت سے یہ ہے کہ بیری اٹون کراچی میں ریڈی بیلڈنگز جو ہیں ان میں ہم اون انسٹالمنٹ بوکنگ کرواتے ہیں تو بوس ابھی ایک نیا پروجیکٹ آپ نے تیم پارک کے سامنے بلکل جو دیا ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی جائے سو مچ راشد بھائی میں یہ بتاؤں گا اپنے کسٹمرز کو ہمارے ناظرین کو دیکھیں پروجیکٹ تو بہت سارے ہیں لیکن تیم پارک کے سامنے جو تیار پروجیکٹ 80 یا 90% تک یہ بنا ہوا پروجیکٹ جس کی صرف فنشنگ کی جاب رہتی ہے اور سٹکچرڈ بیلڈنگ یا موڈل اپارٹمنٹ تک بن چک ہے تیم ریزیڈنسی کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے جو تیم پرپرٹیز چودری ادنان صاحب کا یہ پروجیکٹ ہے تیم پرپرٹیز انڈ بیلڈرز آپ ان کے ملٹیپل پروجیکٹ یہاں بیری اٹون میں اور بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈلیور کرنے میں یا کہلیں کہ آن سائٹ جن کے موجود ہیں پروجیکٹ جس پہ آپ لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کابل اعتبار ہیں پرانے کام کرنے والے ہیں بری اٹون کے ساتھ ایسے پروجیکٹ میں اگر انسٹالمنٹ کا موقع ملے اور پھر تیار پرپرٹی ملے اور جو قبضے کے لیے بھی تیار کی جاری ہے فوراں اور جس میں جو مٹیریل لگ رہا ہے اس مٹیریل کی کوالٹی پہ بھی اگر ہم لوگ چاہیں تو جا کے چیک کر سکتے ہیں ایک کچن کی یا واش روم کی فٹنگز یا جو بھی ٹائلز بگرہ لگ رہی ہیں وہ کیا ہیں تو ہم لوگ وہ چیزیں بھی چیک کر سکتے ہیں بوس میں سوال کرنا چاہ رہا تھا بیلڈر کے بارے میں وہ آپ نے بتا دیا مٹیریل بھی آپ نے بتا دیا اور جس طرح کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں تو ابھی جو ہمارے کسٹمر ہمیں کل سے کیونکہ ہم اس کی کمپین چلا رہے ہیں تو کمینٹس آتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے بوکنگ کروای آپ کے درو یا کسی اور کے درو یا بحریہ میں ڈریکٹ کروایی پلوٹ آٹ آف بانٹری ہو گیا بیلڈر نہیں بنا رہا ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ کیا کریں تو میں نے کہا یہ میں جی جی میں کسی کے جواب کے لیے آ جائے ہوں دلکل آہ تینکی سو مچ اس پہ میں کمینٹ کروں گا راشن بھی ہمارے ناظرین کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ تیار بیلڈنگز میں ہم آپ کی جو پریویس کی گئی انویسمنٹ ہے وہ اگر کہیں سٹک ہے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آؤٹ آف بانڈی وال بریئر ٹا ہنگے کوئی ٹراپٹیز ہیں یا فائلز ہیں جس میں کوئی بھی اماؤنٹ آپ کی پیرڈ ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ بیلڈرز جو لوگ ٹائم پہ نہیں بنا رہے یا جن لوگ نے نہیں بنایا یا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے کسٹمر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مارکیر سے بھاگ گئے ہیں فراؤڈ ہو گیا ان کے ساتھ ہم لوگ تو کسی کا بھی نام اس طرح سے نہیں لے رہے کہ شاید اخلاقی دور پر اچھا نہیں ہے آج اگر کوئی منظریں عام پہ نہیں ہو سکتا ہے کال آکے وہ اپنی کمیٹمنٹس کو اپنے وعدوں کو پورا کرے لیکن اگر کوئی کسٹمر ایسا سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کسٹمر ایسا سمجھ رہے ہیں تو ہم ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایسی پروپرٹیز کو ایسی جو ان کے پاس اماؤنٹس ٹک ہے تو اس سے نکلنے کا موقع ایک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہ میں یا آپ نہیں دے رہے وہ مارکیڈ میں آج دیروں چیزیں ہمیں کم بجٹ میں مل رہی ہیں تو آئی بلیو کہ ہم اس موقع کو ان کیش کرنا چاہ رہا جی تو بہت اوفیشلی یعنی کہ آپ یہ اس ٹیم پی پیل کے پینل سے بتا رہے ہیں کہ جو بھی پرائیویٹ بیلڈرز کے یا اوٹ اور بانڈری فائلز ہیں ایفیکٹیز ہیں جو ایفیکٹیز ہیں اکر ایکسینج کرنا چاہتے ہیں یا اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس ریڈی بلڈنگ میں ان کی فائلز کو ایجسٹ کریں گے ہم کریں گے کیس ٹو کیس ویری کرے گا اور ناظرین یہ اپورٹن میسج ہے آپ کی جو بھی فائلز ہیں جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ جتنی پیڑ ہے وہ شیئر کیجئے راشد بھائی کا نمبر سے ٹھین پر آرہا ہے آپ راشد بھائی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور راشد بھائی جیسے ہی آپ کے پاس یہ انفرمیشن آتی ہے تو ہم اس کی کوٹیشن پروپوزل یا اس کی کیلکولیشنز وغیرہ بنائیں گے جو ہمارے سینئر رزوان بھائی ہیں اور جعفر بھائی ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم لوگ یہ اس کی کیلکولیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کیس ٹو کیس میری کرے گا کہ آپ لوگ بڑی علی شان قسم کے اپارٹمنٹ جو کہ یہ ایڈوینچر لینڈ تھیم پارک کے بلکہ سامنے ہے لائف ٹائم دیر ویل بی نتنگ بیٹوین یو اینڈ دا وہ جو تھیم پارک ہے اس کے ان بیٹوین کچھ بھی نہیں ہوگا بہت آؤٹ کلاس قسم کے مناظر ہیں اور اس کی آن سائٹ اگر کوئی ویڈیوز بنی ہیں تو میری خواہش ہے کہ اس ویڈیو کی جب ایڈیٹ ہو کے ہمارے کسٹمرز تک پہنچے فائنل تو اس کے اندر وہ ریل ٹائم شاٹ یا اس کے فوٹیج وہ آنے چاہیے لازمی جی تو بہت جی بہت ساری بیری اٹون میں بہت اچھی اچھی لوکیشن پر بھی پروجیکٹ ہے ہم نے بکنگ بھی کروای ریڈی بھی ہو رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھیم پارک کے سامنے ہم پہلی ایسی بلڈنگ ہے جو ریڈی بھی ہے اور جس کی بکنگ بھی اور انسٹالمنٹ بھی بھی دے رہے ہیں ریڈی کو تو کیا آپ باقی بلڈنگ کے ساتھ یعنی کہ ایسی لوکیشن وائز میں کہہ رہا ہوں تو آپ خود کیا ہمارے جو ناظرین کو سجیسٹ کرتے ہیں مدر لوکیشن کے حوالے سے ذرا کیونکہ ایدھر اگر وہ دوسری سائیڈ سے میں دیکھتا ہوں نا مین کوریڈور سے تو پیچھے علی ویلہ اور فارم ہاؤسز اور یہ سوارا بہت زبردست نظارہ ہے یہ لائف ٹائم یہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ سامنے کوئی بلڈنگ بنے گی تو یہ آگے بیو دب جائے گا یا بیک سائیڈ پہ کوئی بلڈنگ بنے گی وہاں سے دب جائے گا یعنی تو آؤٹ دا وے آپ لوگوں کو اپاٹمنٹ پہ فرنٹ سے بھی اور بیک سائیڈ پہ جو بیڈروم ہے وہاں سے بھی آپ لوگوں کو وینڈو سے آپ کے بالکنی سے کھڑکیوں سے پورا نظارہ ملتا ہے اور بارہ سٹوری تک کی یہ بلڈنگ ہے بڑی زبردست یہ بلڈنگ بنی ہے لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں بیریئر ٹاؤن میں ہر ڈیفرنٹ اینگل پہ بننے والی بلڈنگ سے آپ لوگوں کو مختلف مناظر ملتے ہیں لیکن ایسے مناظر بہت کم ہوں گے ایسی اچھی لوکیشن کی جو بلڈنگ ہے وہ بڑی کم ہوگی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انسانی فیصلت میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ لمبا چڑھا انتظار نہیں کرنا چاہتے تو جو لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے ریڈی میڈ پروپٹی چاہ رہے ہیں پیار پروپٹی ان کے لیے یہاں پروپٹی لینا ہنڈر پرسنٹ یہ زبردست ہائیلی ریکمینڈڈ ایریا پر انویسمنٹ ہے اور فوری فوری قبضہ بھی مل رہے آپ لوگوں کو چار پانچ ماہ میں بلڈنگ پیار ہو جائے گی لیکن کسٹمائز پیمٹ پیمٹ پین آپ چھے ماہ کا یہ ایک سال میں صاحب سے بیٹھ کے انونس کروائی ہے آپ کی کوئی بھی فائل ہے وہ آپ لے کے ہیں انشاءاللہ اس کو ارڈیسٹ کریں گے اور بلڈنگ کا اور اس کی لوکیشن کا آپ کو بلڈر کا سارا تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے آپ پہلے وزٹ کریں چھپانیز دیں جی بلکل وزٹ کے لیے آپ اینی ٹائم آ سکتے ہیں ہمارے نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں ہمارا اوفیس مین جنہ ایونیو کے اوپر الفلا ڈاور میں فکت فلور پہ ہے پی پیل آفیس وزٹ کریں تھینکیو اللہ حافظ